ناظرین اکرام ایک کیس ایک سپریم کورٹ کے اندر درج کیا گیا کیس پوری کی پوری فارم سنتالیس کی حکومت کو اڑا کے رکھ سکتا ہے اور وہ کیس اس وقت جسٹس یایا آفریدی کے سامنے آ چکا ہے فارم پینٹالیس فارم سنتالیس والا اپسوڈ کیا گیا اس حکومت کے لیے اب تک کی سب سے خطرناک خبر جسٹس یایا آفریدی کی سپریم کورٹ سے آ چکی ہے اب آٹھ پروری کا الیکشن پڑ گیا جی خطرے میں اور الٹی گنتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو چکی ہے اور یہ جسٹس یایا آفریدی صاحب کا امتحان بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جسٹس یایا آفریدی کے آتے ہی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جبکہ عمران خان کی رہائی یقینی ہو گئی بچہ بی بی کی زمانت کے بعد اب عمران خان کی زمانت بھی زیادہ دور نہیں جسٹس یایا آفریدی کا دبنگ فیصلہ بھی آ گیا آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں جسٹس یایا آفریدی کی سپریم کورٹ سے آ چکی ہے اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس اب آپشنز ہی آپشنز ہیں کچھ دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کم ہو چکے تھے اب سسٹم کے پاس آپشنز کم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت آسان آگے کا سفر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان سرخرو ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر بشرا بی بی کی رہائی کی اصل کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کہانی نے ایک مرتبہ پھر کپتان اور کپتان کی باوفا بی بی بشرا بی بی کو سرخرو کر دیا ہے سپریم کورو پاکستان والی خبر پر آنے سے پہلے آپ کے سامنے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس رکھ دیتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ بیانیاں بنایا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کسی ڈیل کے تحت آئی ہے عمران خان کے لیے اب جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ یا بشرا بی بی نے خود کوئی ڈیل کر لی ہے ایسا ویسا کچھ بھی اور اس کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا اب وہ پی ٹی آئی کوورٹیک کر لیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ صرف اور صرف ایک غلط بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی تھی کیونکہ اس سب کے اندر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کسی ڈیل کے ذریعے ہیں ڈیل کے ذریعے آتی تو جس دن انہیں زمانت ملی اسی دن روبکار جاری ہو جاتا سب کیوں بھاگ گئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کریں کیا اب کتنے مقدمات بنائیں کب تک مقدمات بنات رہیں اور آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کسی ڈیل کے ذریعے آتی تو پھر وہ پشاور نہ جاتیں وہ بنی گالا میں رہتیں یا زمان پارک چلی جاتیں ان کے لئے تو all was well اس طرح اپنے گھر سے دور تو مشکلی ہوتا ہے چاہے ٹھیک ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر آل ہاؤس میں الگ سے این ایکسی ہے الگ سے سٹاف ہے بلکل ایک سپریٹ وہ رہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود پرابلمز تو ہوتے ہیں اپنے گھر کا کمفرٹ تو کوئی اسے ماچ نہیں کر سکتا اب یہاں پر ناظرین اکرام ایک طرف تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کسی ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی صاحبہ نے جو حفاظتی زمانت ہے اس کے لئے application دے رکھی ہے اور اب بشرا بی بی کو حفاظتی زمانت دے بھی دی ہے اور چودہ روز تک کسی مقدمے میں بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار نہ کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے اب اس سب میں یہ چیز یاد رکھیں کہ بشرا بی بی کی ڈیل کے حوالے سے اول دو کچھ صحافی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ایسا کچھ تھا نہیں انسار باسی صاحب نے گزشتہ دنوں ایک کولم لکھا اور اپنے ایکسکلوزف ذرائع جو ہیں ان کے آپ کو پتا ہے مقتدرہ کے قریب بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور اس ذریعے نے بھی جو سرکاری ذریعہ ہے اس نے بھی یہ بات کہی کہ جی اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو پشاور جاتی بشرا بی بی کوئی ڈیل کے ذریعے نہیں آئی بس ٹھیک ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا دوبارہ مزید گرفتار نہیں کرنا اور وہ بھی کسی ڈیل کے تحت ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا انسار باسی صاحب نے کچھ دن پہلے یہ لکھا اب وہ کیا لکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی خبر پختون خواہ کے وزیرعالہ علیمین گنڈاپور نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا ہے کہ مشرا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا پی ٹی آئی ذرائع نے دنیوز کو بتایا ہے کہ گنڈاپور کو معلوم تھا کہ مشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا حکام کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ مشرا بی بی کی ایڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کی خاطر ان کے لیے سیکیورٹی بھیجی جائے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈاپور کو بتایا گیا تھا کہ مشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی یقین دہانی ہوئی یا نہیں اس کا گنڈاپور صاحب نے نہیں بتایا پی ٹی آئی کے ایک رانوما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دیگر کے علاوہ گنڈاپور نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے بانی چیمن کے علیہ کو نو ماہ کے قید کے بعد رہا کرانے میں کردار ادا کیا تھا گنڈاپور کی طرف سے ان کے کردار کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی اب اس میں کہتے ہیں کہ جی وزیراعالہ ہونے کی احسیت سے وہ واحد پی ٹی آئی رانوما ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی ہے اور عمران خان صاحب سے بھی رابطے میں ہیں اور اس سب کے اندر پارٹی کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی اور گنڈاپور وہ تین لوگ ہیں جنہیں علم ہوگا کہ بشرا بی بی کو کیوں اور کن شرائط پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور انہیں جانے دیا گیا although I don't think کیونکہ کچھ دن پہلے تک عمران خان صاحب خود یہ بات کر رہے تھے کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی یقین دہانی جو ہے وہ نہیں ہے اور کوئی شرائط نہیں ہے یہ غیر مشروط رہائی ہے اور نو مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد صور خروح ہو کے عمران خان صاحب کی علیہ بشرا بی بی نکلی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں چاہیے پشاور ہائی کورٹ میں کیوں حفاظتی زمانت کروانی پڑ رہی ہے بشرا بی بی کو صرف اس لیے کروانی پڑ رہی ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کسی دیل کے ذریعے نہیں آئیں وہ بنیگالہ رہتیں وہ زمان پارک رہتیں وہ پشاور ارجنٹ انہیں کیوں جانا پڑا اور یاد رکھیں جس طرم بشرا بی بی رہا ہوئی اسی ٹائم پہ اسلام ادائی کورٹ کے جسٹس اپار اجاز عساق خان صاحب جو ہیں ان کے حکم پر وکلا کو ملاقات کی اجازت دی گئی خان صاحب سے خان صاحب کو اپنے مقالفین کا مکمل مقوبی اندازہ بھی ہے لیکن یہ ایک بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھے شب ہی دوسری جانب ایک اور بڑی پیشرفت ہونی ہے کیونکہ گھنڈاپور صاحب ڈی چاک والے اپیسوڈ کے بعد خان صاحب سے تو نہیں ملے اور بہت سی ابھی چیمگوئیاں ہیں بہت ابحام ہیں بہت سی چیزوں کے اندر اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی درخواست جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی اس درخواست کے اوپر 31 اکتوبر تک جیل حکام سے جواب طلب کر لیا پرسو تک جیل کا مجاز افسر 31 اکتوبر کو عدالت کی روبرو پیش ہو یہ حکم جاری کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے تو یہ بھی ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ جسٹس جائیہ افریدی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کی فل کورٹ اجلاس بلائیا سپریم جنیشل کامسل کا اجلاس ایڈمنیسٹریٹیف ججز بلائے جی اور پھر جو کل کا فل کورٹ ہوا ہے اس میں بھی جسٹس جائیہ افریدی نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے بہت سی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کوئی ابحام جو ہے کوئی افس ان بٹس نہیں رہے اس سب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی اب دیکھ لیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دینے کے اوپر انہوں نے اپلیکیشن دے دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ توہینی عدالت کی کاربائی چلائی جائے دوسرا کام ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل والا کیس فکس کیا جائے اس کے لیے اپلیکیشن دے دی لیکن یہ دو کیسز جو ہے یہ یاد رکھئے گا ان کا ڈائریکٹ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کو مزید نشستیں مل جائیں اس میں پارم سنتالیس والی سیٹوں پہ جو آئے ہوئے ان کا تو بھی نہیں اور ملٹری کورٹس والا بھی آبیسلی وہ پی ٹی آئی کے لئے اپورٹنٹ ہیں لیکن اگر ہم آٹھ فروری کے الیکشن کی بات کریں تو سب سے بڑا دھاملہ کام پر ہوا جی پنجاب میں پنجاب میں جو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ تھے انہوں نے ٹریبیونلز بنائے جسٹس ملک شہزاد نے انہیں اٹھا کے سپریم کورٹ لائیا گیا اور پیچھے جسٹس آلیا نہیں لمائی قاضی پائزیسہ صاحب کے سامنے یہ کیس آ گیا پنجاب کی الیکشن ٹریبیونلز کا فیصلہ انہوں نے لاہور آئی کورٹ کا کلہ دم قرار دے دیا قاضی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر ملکے بات کر لیں اس میں کیا کیا کہ حاضر سرویس ججز جو ہیں انہیں ان ایریاز کے اندر الیکشن ٹریبیونل کا لگایا گیا جج جس میں پی ٹی آئی کے مجورٹی جیتی ہوئے یعنی جہاں سے گیم چینج ہو سکتی ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کے ریٹائیڈ ججز جو کہ ایک صدارتی آرڈینس کے تحت متنازع طریقے سے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک مندہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے میرے ساتھ غلط کیا جج الیکشن کمیشن لگائے گا یہ ایسے ہی ہے آپ میرے پہ کیس کر دیں اور قانون یہ کہے کہ اس کا جج میں لگاؤں گا اپنی مرضی کا اور کوئی ریٹائیڈ بھی لگا سکتا ہوں جسٹس آلیہ نیلم اور لاہور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے حساب سے چیزیں ہوئیں اور لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ اور چیف الیکشن کمیشن نے ملکی ٹریبینلز بنا دیئے اور کاز صاحب نے فیصلہ دے دیئے ہاو کنوینینٹ نہیں جی اب آٹھ پروری کا الیکشن پڑ گیا جی خطرے میں اور الٹی گنتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو چکی ہے اور یہ جسٹس آلیہ آفریدی صاحب کا امتحان بھی ہے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے مستقبل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے نومن نوز کے کیا ہونے لیکن ابھی تک کہ جو انڈیکیٹرز ہیں جسٹس آلیہ آفریدی صاحب جس طرح سے اپنی سپریم کورٹ کو لے کے چلوں انہیں لگے کہ وہ کازی والی سہولتکار ہی نہیں ہوگی اب پاکستان تحریکن صاحب نے پنجاب الیکشن ٹیبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے تیس ستمبر کے فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کر دی ہے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان ملاقات الیکشن ٹیبیونلز کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی الیکشن ٹیبیونل کا جج کون ہوگا یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے سپریم کورٹ میں درخواست میں کہا گیا کہ چار اپریل کو لاہور آئی کورٹ ریجسٹرار نے چھے الیکشن ٹیبیونلز کو نوٹیفائی کیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات کے بعد الیکشن ٹیبیونلز کے لیے حاضر سروس ججز کے نام واپس ہو گئے درخواست میں استعداد کی گئی کہ سپریم کورٹ کے خاضی نے پنجاب میں الیکشن ٹیبیونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ کلادم قرار دیا تھا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونے کو مدنظر نہیں رکھا تو پھر ایسا فیصلہ ان کا بنتا نہیں تھا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ تنازہ جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محطات رویہ اپنانا چاہیے الیکشن کمیشن آئینی دارکاج صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی الیکشن کمیشن کی اور لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظید کسی فورم پر پیش بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ کہا کہ یہ آئیندہ کبھی فیصلہ ایز این اگزامپل بھی یوز نہیں ہو سکتا لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے اور حکومت اس طرح بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی اب حکومت کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور ان کا جو ستائیسویں ترمیم کرنے کا خواب تھا وہ بھی بڑ چکا ہے اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی یقینی ہو جائے گی ناظرین آپ کو عمران خان کی رہائی کب تک نظر آ رہی ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت